دوستو اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب برات کب ہے شب برات کون سا دن پر رہا ہے وہ دن وہ تاریخ ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب برات کی کیا فضلت ہے اور حدیث پاک میں شب برات کے بارے میں کیا حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان تمام باتوں کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لہذا اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں اور دل سے لائک ضرور کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے ارز کی یا رسول اللہ آپ ہی بتلائیے اس رات میں کیا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے اور شب برات کی رات اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کی آسمان پر تشریف لاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں کوئی مسئبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مسئبت کو دور کریں اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتا ہے بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور شابان کی پندرہ تاریخ کو روزہ رکھیں اور اللہ تعالی اس رات میں اپنی مہربانی سے بشمار بندوں کو بخشتا ہے لہٰذا ہمیں شب برات میں ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے دوستو اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شب برات کون سا دن پڑھ رہا ہے دوستو اردو کلنڈر کے حساب سے پچیس فروری بروزہ اتوار کو شب برات پڑھ رہا ہے یعنی اتوار کی رات آپ اللہ کی عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں انشاءاللہ آپ کا ٹھکانہ چنت ہوگا